رمضان کے مبارک موقع پر آج جذبہ ویلفر فانڈیشن کی جانب سے گلشن کالونی کے مدرسہ جمال مصطفیٰ کے بچوں کے لیے پورے ایک مہینے کے راشن کا انتظام کیا گیا جذبہ ویلفر فانڈیشن کے سنستاپک زلکر نین علی کی جانب سے مدرسے کے بچوں کے بیچ راشن بانٹا گیا مدرسہ جمال مصطفیٰ کی جانب سے جذبہ ویلفیر فاؤنڈیشن کے سنستاپک زلکر نین علی کی اس حیطہ کے لیے ان کی تعریف کی گئی مدرسے کی اور سے کہا گیا کہ زلکر نین علی نے جس طرح سے جذبہ ویلفیر فاؤنڈیشن کے بینر تلے ہمیشہ سے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا ہے ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے اب یہ ہماریاں تیس بچے ہیں اور زلکر نین صاحب بھی ہماریاں ہر سال رمضان میں افطار پاٹی کرتے ہیں مدرسے کے بچے کو کپرا بھی دیتے ہیں اور جو سمجھے کہ تفاہ وغیرہ بھی دیتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں اور جو بھی رمضان کا عید کا مطلب کی تفاہ ہوتا ہے وہ سارا چیز دیتے ہیں اور یہاں جب میں بلاتا ہوں ان کے تو الحمدللہ اپنا کمتی وقت نکال کر مدرسہ جمال مصطفیٰ میں آتے ہیں اور جو سمجھے کہ مسورہ دیتے ہیں کہ اس طرح کا کرنا ہے اس طرح کرنا ہے میں یہ سوچا کہ پنچنو گرام ان کے جیسا آدمی کوئی ہے نہیں اس لئے میں ان کو مدرسے کا سرپرست بنایا اور جب سے میں سرپرست بنایا ہوں ان کو الحمدللہ ہمیسا ہم کو یاد کرتے رہتے ہیں جلسہ میں بھی ہمارے اٹھارہ فروری کو جلسہ ہوا دو بچے دستار بندی ہوئی حافظ ہوئے تو اس میں بھی جو تاؤن کی ہیں اس سے پہلے چھبی جنوری کو بھی جو سمجھے کہ آئیں جھنڈا دھرائیں اس میں بھی جو سمجھے کہ پیسہ دیئے ہیں مدرسے میں کہ بھائی اس میں خرچہ ہے اس طرح ہمیسا کرتے رہتے ہیں تاؤن ان کا میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا فرمائے اور ہر آفت بلا سے محفوظ رکھے الحمدللہ آج کا یہ توفاہ بچوں کے لئے بہت ہی اچھا رہا الحمدللہ میں اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اس مدرسے کے لئے بہت تعاون دیتے ہیں اور ہر حالت میں وہ اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں جذبہ والفر فاؤنڈیشن کے پاس جو ہے اس مدرسے کے مطمیم صاحب جناب حافظ شرفعالم صاحب نے کال کیا پیسیڈنٹ صاحب کو جناب پلک حضین صاحب کو کہ بھائیہ میرے مدرسے میں تقریباً بیس پچیس بچے ہیں جو رمضان کے چوبیس رمضان یا پچیس رمضان بگر کچھ دن تک بچے رہیں گے تو جس کے لئے سہری یا افتاری کے انتظامات نہیں ہیں تو جذبہ کو یہ محسوس ہوا کہ جذبہ والفر فاؤنڈیشن کے طرف سے یہ کچھ تحفہ ہے چھوٹی موٹی تحفے کے شکل میں یہ پیش کیا گیا ہے رمضان الكریم کے موقع پہ کہ یہ بچوں کو یہ تحفہ پیش کیا گیا ہے جذبہ کے طرف سے پیغام یہی دینا ہے کہ رمضان کے موقع پہ آپ ایسے ادارے پہ آپ لوگ تعاون کریں یا جو غریب غربہ لوگ ہیں ان لوگوں کو تعاون کریں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جس کے گھر میں افتار کرنے کا بھی سامان نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ کی بھی یہ کوشش رہے گی انشاءاللہ رمضان میں کہ ہم لوگ بھی یہ پتہ کریں گے اور انشاءاللہ ان کے گھر تک پہنچ کے ان کو امداد کریں گے انشاءاللہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ذلکرنین صاحب کا اور میں ان کو مدرسے کا سرپرست بنایا ہوں الحمدللہ جب سے میں ملا ہوں ہر سال ہمارے مدرسے کے لئے رمضان الممارک کے مہینے میں چنہ دال چینی خجور اس سب وغیرہ دیتے رہتے ہیں اور آج بھی کل میں جب گیا ان کے پاس میں میں بولا کہ بھائی میرے پاس میں کچھ نہیں ہے بچوں کے انتظام کے لئے تو وہ جو ہے بھائی انشاءاللہ جو ہے میں کوشش کروں گا ابھی حافظ توحید صاحب جو ہے فون کی ہے کہ بھائی سارا سامان آ گیا ہے آپ جو سمجھے کہا کے یہ نیچے سے لے جائیے ابھی ہمارے یہاں تیس بچے رہتے ہیں جس میں سے دوشار بچے جو گھر جا چکے ہیں سبرات کے بعد اور ابھی باقی بچے ہمارے یہاں چوبیس رمضان تک رہیں گے میں ان کا شکریہ گزار ہوں بہت ہمارے مدرسے کے لئے حلف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا فرمائے ان کو اور ترقی اتا فرمائے کہ جو ہے اسی طریقے سے ہر مدرسے کا تاؤن کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاربار میں ہر مقصد میں کمیابی اتا فرمائے دیکھئے ایسا ہے کہ ذلکر صاحب ہمارے مدرسے کے سرپرست ہیں اور وہ مدرسے کے لئے زمین بھی دیئے ہیں پانچکٹھا محضید مدرسے کے لئے اور میں جو سمجھے کہ ان کا جتنا بھی شکریہ آدھا کروں کم ہے اللہ امرا اور حج کے سفر پر چلیں الجناہ ٹور ان ٹیبلز کے زریعے ہیوز ڈسکاونٹ پر جہاں مناسے پیکیج میں آپ کو اچھی سے اچھی سروس پروائیڈ کی جائے گی آپ کو ملے گی بیسٹ فلائٹ بیسٹ ہوتیلز وہ بھی بلکل مکہ اور مدینہ کے قریب کھانے میں رہے گی بفے سرفیس تو پھر دیئے گئے نمبر پر کال کریں اور ابھی امرا کی سیٹ بک کریں اس نمبر پر سیٹ بک کرنے کے لئے اس نمبر پر بک کریں 8100957669 پر آپ بکنگ کر سکتے ہیں